چودری عبدالگنی جو پونچ سے اس کے کینی ڈیٹ ہیں باتنی جنتہ پارٹی کے انہوں نے اپنے خیالات کا اصحار کچھ یوں کیا پونچ کے جو باسی ہیں ان لوگوں میں تین جنگیں جو ہیں انہوں نے ہمیشہ دیش کے ساتھ کھڑے رہے تیس سال کی پراکسی وار میں دشمن نے ہمیشہ پوشش کی کہ یہاں کے حالات کو فرار کیا جائے جو ہمارا امن بہی چاہ رہا تھا ہندو مسلمسی کا طاعت کا تو اس کو ٹھےس بسانے کی پوری قیشنز کی لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور ان لوگوں کی شکریتی ہے ایج بھی مائیگریشن پونچ سے کہیں نہیں ہوئی اور ہمارے لوگوں نے بیٹھ کے دشمن کا مقابلہ کیا جہاں ملکنسی پیک میں تھی تو ریاست کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اس وقت کسی میں بھروسہ نہیں کیا جاتا رہ سکتا تھا اس وقت میں ہمارے پاگجور فوشیت کے بہن نوجوان جنہوں نے ریاست جمہو کشمیر کے اندر اپنی کرمانیاں دے کے اس سمن کو بھال کیا اور پوری ریاست کے اندر جہاں جہاں پہ باڑی گاہ رکھے جاتے تھے تو وہ رجولی پونچ کے لوگوں کو ہمیشہ پلائٹی دی جاتی تھی کیونکہ یہ لوگ دیش بڑھتے ہیں ان لوگوں نے ہمیشہ ہندسٹان کے ترنگا بہنچہ اٹھایا ہے اور اپنی فوشیت کے ساتھ نہتے بگاہ کرتی کے بارٹوں کی آج بھی افاظت کا رہے اور کرتے رہیں گے ہمارا کھٹا جو دور دلاؤں ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات بھی ہیں میں اپنی طرف سے کچھ ہماری جو پڑھنٹی پر دومانے ہیں میں آپ کے گوشت حظہ کروں گا سب سے پہلا ہم ڈائی سو کلومیٹر جہو سے اور سرنگ سے دور ہیں تو ہمیں میڈی کل پالیس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہاں سے چلی سے انگریز بنوار ہوتا ہے جہو وہ یا سرنگر پوچھتے پوچھتے وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس لیے ہماری اس دماغ کو مانا جائے دوسرے آج اس دور میں بھی پوری ریشت کے اندر ہر زباک اندر مومن کانے جائے لیکن ہمارا کھتا ہے کہ سر دشتے کہ یہاں کوئی بھی مومن کانے نہیں ہے تیسرے ہمارا مومن شہوا جو سرنگر پوچھتی ہے بیلی کو چھوٹتی ہے اس پر جو تندر جو ہے اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری جو مومن شہوا ہے وہ صرف سال میں چھوٹتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ گھر جہاں تندر مان جائے گا اس سے ہمارا ٹوریزم کو ملک ملے گا اور خاص کر ریلیجس ٹوریزم کو ملک ملے گا کیونکہ جو لوگ بابا لاکھوں کی تعداد میں بابا مہونی کے درشن کرنے آتے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے بابا شدانی کے درشن کرتے ہوئے جب یہاں سے جائیں گے تو اس طلاقہ کی جو اپنیامی کے کنیشن ہے وہ بھی بوست ہو گیا اور ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اب اس کے لئے ہماری یہarbeit ہے کیسے کہیں اینسا کا بتا رکھتے ہوئے ہے تنا چوہ کی~! ہمیں اماری مہادلی کو مطلق پلектив رکھتے ہوئے ہمارے لوگوں کی قربانی کو مطلق پلازہ وہ ساتھوں sons ہوں چہئے جو ایک بادے امی تکینیہ بنایا جائے اللہ کے خطر سے ہوتے آنچاؤں بہت اس بہت کرری ہمارے تین لوگ ہمارے تین لوگ ہمارے تین لوگ ہمارے تین لوگ ہمارے ہونگار کے لوگ ہیں اس ساتھ بلا ساتھ ہوئے ان کی سرس کے پکی نہیں ہوئی ہم چاندے کے لوگوں کو راڑ لائس کیا جائے اور تاکہ ہمارا بانوں پر فنسنگ لگی ہے ہمارا کچھ گاؤں جو ہیں فنس لائن سے آگے پر چکے ہیں ہماری یک دارش ہے آپ سے کہ فنس لائن پر دے جائے ہمارے لوگ ساتھ لیں گے ہم نے پیلے بھی آدمی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے ہمیں ایک رنگ روڑ جو ہے یہاں رنگ روڑ کی ضرورت ہے آپ اپنے خطاب میں یہ سارے جیپیں بھی ہمارے مطالبات ہیں ان کو پورا کریں گے ہمارا دشتر ایجوکیشن کے ریاض سے بھی ہمارے یہاں کوئی پرائیلر سکول نہیں ہے اچھے سکول نہیں ہے ہمیں ایک اقلابیا مادل سکول ہوئے جو ہے وہ پنچ کے لیے دیا جائیں اس کے لیے آپ سے ہماری بزارش ہے فاکری سینل سے لے کے آج تقریبہ پندرہ سال پہلے سکسی فائل تک ہمارا ایک ہائیگرو پروجیکٹ تھا جو پنچ شہر کو بزنی دیتا تھا وہ دوبارہ جو ہے چالوں کیا جائے اس کے لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جناب دہنز منسٹر صاحب ہماری آپ سے ایک زارش ہے کہ ہم ہماری بارکیہ شنطہ پارٹی کے اس عظیم لیڈرش و ملک کی کمان جس کے ہاتھ میں ہے اس کے اور آپ کے شکر گزار ہیں اور ہم منسٹر کے شکر گزار ہیں کہ آپ ضرور ہیں ہماری نوجوان ہماری بارکیہ شنطہ پچھے سڑھا کے کانور کی بارہ سستیز رہاست کے اندر سے قائم کیا ہے اس کے لیے ہم بات دیا جنتہ پارٹی کو مبارک بات دیتے ہیں آج یہ اسی کی قریہ ہے کہ یہ کمر کا پھول آج پھنچ کے اس نائی بی پرسنٹ مسلم مجھا کی جو والی سید ہے اس پہ ہم گانگیہ کمر کا پھول دل رہا ہے اور اس کا سارا سیہ ہمارے ملک کے پردان منتری اور آپ کو جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں بے روزگاری کے مسائل ہیں چلاو منیفرسٹوپی میں آپ نے رکھا ہے کہ ہم آج لوگ نوکنیاں جو ہیں ہم نوجوانوں کو دینے جا رہے ہیں اگر ہماری سرگاج نہ بن جائے گی میرے آپ سے اپیر ہے کہ اللہ کے فنوک قرم سے آج وہ وقت تاک شکایا رہا ہے جنہوں کشویر کا پچھا پچھا تبدیلی کے حد میں ہے اور باتیار جنتہ پارٹی کے چلاو کمر کے نشان پر بطنت مانے کے لیے تیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں درد انڈین کی ضرکار بنیں اس لیے ہماری آپ سے اگزانشان کہ کھٹا کے لیے آپ کی خصوصی توجہ کے ہمیں ضرورت ہے ہم بھاڑے پہ جاتے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس روزگاہ نہیں یہاں ڈرسٹی نہیں ہمیں سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ اندستان کی سازی فوج سے مل رہی ہے ہمارے لکھوں لوگ جو ہیں عالمی کے ساتھ چھوڑ ہوئے جو ہے اپنی روزی روٹی کمانے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی جو کمز کا پوٹروں بھی پوٹریں وہ بھی ہنانس کی جائیں اور ان لوگوں کو جو فورسیز میں بڑھتی کیا جائیں اس کے لیے ہماری آپ سے اگزانش ہے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آگے میں آپ کو یہ یقین دانی کرتا ہوں کہ آج آپ کے جو قدم اس پونچ پر پڑے ہیں یہاں کے حوام میں آپ کو دل سے پھولا ہے اور وہ وقت پھول رہی یہ سیر کا پہ جونی میں بڑھے گی آپ کشلی لیلے شکھ سکتا ہوا چکے ہیں ہم نے ویشہ پروسہ کیا ہماری راستی پارٹیوں میں جنہوں نے ہمیں مضبوبے بردہ ہمیں براجوے بردہ آپ لوگوں نے جو پسیلے سارے بہت بڑا کام کیا روزوری پونچ کے لیے جو دو بڑی برادیاں روزوری پونچ میں گجر اپاری کے نام سے تھی ان کو ہمیشہ ان لوگوں نے سار کیا سیسی طور پر ان کو اللہ کنہوں نے باتیں کر کے کہا کہ ہم آپ کو شدور ٹائم دیں گے لیکن پچاس ساٹھ سال ہو چکے ہیں ہماری وہ دمان کہیں پوری نہیں ہوئی لیکن جنتہ پارٹی نے وہ عظیم کام کیا جہاں کھڑے ہیں اس شہر کے لوگ کے ہی بار اے ایسی کے لیے ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں حالانکہ بھارت تین کلومیٹر یہاں سے دور ہے لیکن انہوں نے اے ایسی پر ایک کے زمراہ میں نہیں لیا آج آپ نے ہمیں بہت بڑا کام کیا ہے کہ آج ہندو مسلم زک بائی چارہ پر مضموط کیا ہے گجر اور بھاڑی آج سامنہ کی سکھ پڑھا پڑھا کے اندر آپ کو لگے آئیں گے آپ کو سکھر میں بہتا ہے آپ کو کا کا کچھنے کیا ہے موسیقی